اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پدلتے تیر نہیں لگتی اے اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو رب ہوتا تو سب کے ساتھ ہے مگر ملتا اس کو ہے جو پکارتا پلاتا اور اچھا گمان رکھتا ہے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے پھر اللہ اپنے بندے کو رسوار نہیں کرتا کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں موج سے مشکلوں میں ہوتے ہیں اللہ کے چاہے بغیر کوئی مصیبت نہیں آسکتی اس گناہگار سے اچھا کوئی نہیں جو گناہ کے بعد نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو جاتا ہے عمال پر نیتیں اکثر سب قتلے جاتی ہے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کب ایک گناہگار شخص اپنے رب کا پسندیدہ ترین ہو جاتا ہے صرف اللہ کی محبت وہ محبت ہے جس میں کبھی خسار نہیں اللہ بس تمہیں سرہ سانسواتا ہے ورنہ وہ لکھے ہوئے نصیب کے آگے کبھی تمہیں دعا کا اختیار نہ دیتا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے بے شک مشکلات میں صبر کر لینا شکایت کرنے سے بہتر ہے جب کوئی دنیاوی طور پر اوچھے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلیم آ جاتے ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے لوگوں کی گالیاں بدتمیزیاں بدخلا کیاں پریشانی کی بات نہیں بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے یعنی ان بدخلا کیوں کے بدلے تم ان کی نیکیہ لوگے جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دیں اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جائیں دل ساف کر دیں سب بوجھ اتار لیں وہ اللہ سب کی بہت قریب سے سنتا ہے کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے درمت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ دو مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بینیاز کر دیتا ہے پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں وہ سبر کرنا سیکھ لیتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے کمان میں بھی نہیں ہوتا پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالی خود بناتا ہے جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو سجدہ شکر ضرور کیا کرو تمہارے رب نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہو نہ سکھایا ہے عورت کو عزت دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب بغیر کسی عزر کے چھوٹ بولتا ہے تو اس پر ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبورٹی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو رازی کریں اپنی منزل صرف اللہ کو بناو جیسے خواہش پورے کرنے میں لذت ہے اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے ہزاروں گناہ پڑھ گئے جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزا ہے اللہ کے لیے اس پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سختل تمام انسانوں سے زیادہ سرچی زبان والے تمام انسانوں سے زیادہ نرم خون اور خاندان کے لحاظ سے سب انسانوں سے زیادہ موزز تھے مومن آیاش نہیں ہوتا تب جب وہ ریایہ ہوتا ہے اور نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے اس کی زندگی کسی جانور یا کیڑے کی زندگی جیسی نہیں ہوتی کھانا پینا اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے مگر کسی مسلمان کی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ پھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے لوگ ہزار منتوں کے بات بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے وہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہو عشق سے خالی انسان ہیوان ہوتا ہے اور ہیوان نصیحت نہیں سمجھ سکتا اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے تیر نہیں لگتی اے اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو رب ہوتا تو سب کے ساتھ ہے موسیقی موسیقی